تو نمشکار دوستو میں ہوں شدیس تیاغیر آپ کا سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تھے آگے ٹیک میں دوستو تیاغیر آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بتائیں گے ون پلس نورڈ کے بارے میں ہو ون پلس نورڈ جس کے ہائپ بہت زیادہ کریٹ ہو گئی تھی یوٹیوبرز دوارہ انسٹاگرام دوارہ اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ون پلس نورڈ کو اتنا زیادہ ہائیڈ کریے پر کے بتایا گیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانا ہوگا ڈکنا ہوگا لیکن نکلا کیا خودا پہاڑ نکلی چویاں وہ والی استدھی ون پلس نے کرتی سارے چیزیں کریں گے آج اس ویڈیو میں ڈسکس تو پہلے کریں گے سب سے پہلے کوئک انباکسنگ اور اس کے بعد بتائیں گے کیا ہیں میرے ریویوز اس ون پلس نورڈ کے موبائل کے بارے میں دوستو چلی دو کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو فڈاکس تو بوکس آگیا ہے اور بوکس کچھ اس طریقے سے بوکس شاندار شائننگ بوکس اور اس کے ساتھ کھول دیتے ہیں اس بوکس کو نائف کی کوئی ضرورت ہی ہے اوپر سے آپ کو بلو کلر کی ٹیپ ہٹانی ہے اور ساری جو پلاسٹک ہے جو پیکنگ ہے وہ ہٹتی چلی جائے گی اور بوکس آگیا ہے بوکس پہ دیکھ لیتے ہیں ہیں سب سے پہلے ویڈینٹ کونسا ہے یہ اور یہ ویڈینٹ نکل کر آتا ہے ٹوائل جی بی ٹو سفٹی سکس جی بی کا ویڈینٹ ہے کول کونس نائف اگر سیون سکسٹی فائیو جی پروسیسر کے ساتھ آتا ہے تو بوکس اوپن کا نکل کر آتا ہے دس وی نوٹ تو دس وی نوٹ کا جو اپشن نکل کر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نکل کر آتا ہے یہ موبائل برو کلر کا موبائل ہے بہت ہی شاندار سندہ بات چبرچست والا موبائل اور بہت ہی شائننگ بیک کے ساتھ ٹپیکل سیمپل کلر ہے اور سیمپل ڈیزائن کے ساتھ کو زیادہ ڈیزائن کے ساتھ شیئر چارٹ نہیں کری گئی ونپس کے دوارہ تو آگے دیکھتے ہیں بوکس میں کیا نکلتا ہے اور اس کے ساتھ سائش نکلتے ہیں کچھ ویلکم لیٹر نکلا ہے ونپس نوٹ کی طرف سے ویلکم لیٹر دیا گیا ہے شکریہ ویلکم لیٹر دینے کے اس کے بعد نکل گیا تھا ٹپیو کے سیمپل ہے اور کچھ ڈیزائن اس کا باہر کچھ الگ دیا گیا ہے ٹپیو کے شاندار کوالٹی کا اس کے بعد کچھ ڈوکمنٹیشن سٹیکرز ہیں جو آپ اپنے ونپلس کے موبائل پر لگا سکتے ہیں اور کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ریڈ کیبل کلپ کا ایک کارٹ دیا گیا ہے اس کے نیچے آ رہا ہے یہ سیمیز ڈکٹر ڈول اور باقی کچھ نہیں اور یہ ہے ریڈ کیبل چیحان تو تو ونپلس کی ریڈ کیبل ہے یہ اور یہ ہے ونپلس کا چارچر تو پیترین چارچر ہوتا ہے واپ چارچر کہتا ہے ونپلس کو اور تو یہ سارے انٹرگرنٹ نکل کر آتے ہیں موبائل میں تو موبائل کو بوٹ اپ کرنے کے بعد جو دسپلے نکل کر آئی ہے وہ کچھ طریقے سے نکل کر آئی ہے شاندار بہت ہی امرسیو ڈسپلے لگ رہی ہے دیکھنے میں تو اگر آپ ون ہنڈ فیل کے تو کچھ دیکھیں گے تو بہت اچھی ڈسپلے کا پریوک کیا گیا ہے اور دیکھنے میں فون اکتم شاندار دکھائی دیتا ہے بہت ہی شائننگ کے ساتھ چم چماتا ہوا یہ فون ہے اور چھوٹا فون ہے ان ہنڈ فیل اچھا ہے اور ریڈ سائٹ میں دیا گیا ہے وولم اپ اینڈ ڈاون بٹن اور سلائیڈر دیا گیا ہے ونپلس سلائیڈر جو ہے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ونپلس کیا ہر فون میں دیکھا آپ کو دکھائی دیتا رہے گا اوپر کی طرف دیا گیا ہے نویس کانسلیشن مائک نیچے ہے نویس کانسلیشن مائک اس کے ساتھ دیا گیا ہے سپیکر گریل اور ٹائپ سی پورٹ اور اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور اس میں سیم ٹریڈ جو ہائی بریٹ سیم ٹری ہے وہ یہاں پر اس میں موجود ہے اگر سیم ٹری میں کچھ ایکسٹرنل دیر دیتے تو زیادہ چلتا ہے ہائی بریٹ سیم ٹری ہے کیونکہ تو چلتے ہیں آگے اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کس کے بارے میں کافی تین موبائل ہے یہ اور پیچھے کی طرف جو دیا گیا ہے گوریلا کلاس 5 کا پریکشن دیا گیا ہے کلاس کی بیک ہے اور اس پر فنگر پینٹ بھی نہیں چھتے ہیں کافی اچھا رہا ہے اور تو اور کیمرے کے بات کریں گے اس میں جو کیمرے کا برمپ دیا گیا ہے کم ہے یہ کہیں چار کیمرے پیچھے کی طرف پہلا کیمرہ ہے 48 میگا پکسل کا سونی کا سینسر ہے اپریچر ہے 1.75 کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو کیمرہ دیا گیا ہے وہ ہے 8 میگا پکسل کا وائیڈ اینگل کیمرہ ہے ایف 1.25 اپریچر کے ساتھ آتا ہے یہ موبائل اور تیسرا جو اور چوتھے کیمرے دیا گیا ہے 2 میگا پکسل کا کیمرہ ہے ایف 2.4 اپریچر ساتھ اور 5 میگا پکسل کا کیمرہ ہے ڈیپ سنسر کے لیے وہ ہے ایف 2.4 اپریچر کے ساتھ تو آگے کی طرف جو کیمرہ ہے وہ بتا دوں آپ کو کچھ سکرین میں دکھائی نہیں دے رہا دوسری سکرین لگا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جو الگ سے کٹ آؤٹ دکھائی دے جائے گا آپ کو دیکھیں بلکور الگ سے ہی کٹ آؤٹ دکھائی دے گیا ہے آپ کو اس میں جو کیمرہ آتا ہے وہ 32 میگا پکسل کا کیمرہ آتا ہے 2.45 اپریچر کے ساتھ اور جو دوسرا کیمرہ اس کے ساتھ دیا گیا ہے وہ وائیڈ اینگل کیمرہ 8 میگا پکسل کا اور کافی اچھا ہے کیمرہ وائیڈ اینگل کیمرہ ہے یہ تو دونوں ہی کیمرے جو گئے گئے ہیں یہ دے گئے ہیں سیلسی کے لیے جس سے آپ کی جو سیلسی ہے وہ بہت کی بہتن شاندار اور تو فرس کلاس طریقے سے سیلسی آپ نکال سکتے ہیں اور جو کیمرے کے فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ بھرے ہوئے ہیں نوڈ میں تو کچھ اس طریقے سے کیمرے کا ڈیزائن ڈسپلی اور لگا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سب سے پہلے ڈسپلی کی اور ڈسپلی جو ہے اس کا 6.44 inch کا فل ایچ ڈی پلس فلویڈ ایملی ڈسپلی ہے بہت اچھا اس کا ڈسپلی دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے آپ ڈسٹ کیا سکتے ہیں اور پیچھے کی طرف بھی گوریلا گلاس 5 کا پروٹکشن دیا گیا ہے اور اب بات کریں گے اس کے software کے بارے میں 90 hertz کا ریفرش ریٹ اس کے ساتھ دیا گیا ہے جو آپ کے سکرین کو ڈسپلی کے ریفرش ریٹ کو بہت زیادہ مرسیو بنا دیتا ہے آپ کو گیم کھیلنے میں بہت زیادہ فائر مند رہتا ہے جو 90 hertz کا ریفرش ریٹ ہے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں 90 hertz کر سکتے ہیں اور 60 hertz بھی کر سکتے ہیں تو دونوں ہی طریقے سے آپ کو ڈسکتے ہیں 60 hertz پر بھی اور 90 hertz پر بھی اس کے بعد آتا ہے بات اس میں دیا گیا ہے ان ڈسپلی فنگرپنٹ سینسر جو بہت زیادہ fast ہے بہت ہی reliable ہے دونوں ہی طریقے سے کام کر سکتے ہیں آپ فنگرپنٹ سینسر کا ڈسکتے ہیں اور اس نے دیا گیا ہے اس کے پروسیسر کے بارے میں پروسیسر جو دیا گیا ہے اس میں snapdragon 765G ایسو سی پروسیسر دیا گیا ہے بہت زیادہ پروسیسر ہے یہ پہلا فائیو جی فون ہے ون پلس کا جو انڈیا میں اتنے کم پیسو پر لانچ ہوئا ہے اور اس کا جو ویرینٹ ہے ٹوائل جی بی ٹو ففٹی سکس جی بی کے سٹوریس کے ساتھ آتا ہے دو ویرینٹ اور آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں اٹھائی دے گا انڈوری ٹین کے اوپر بیس ہے اور سکس جی بی سکسی فور جی بی کا یہ ویرینٹ ہے ہے اور 8GB 128GB کا ویرینٹ 128GB کا جو سٹوریس کا ویرینٹ ہے وہ بھی ہم پر ابھی رکھتا ہے ابھی تک اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کے اوکسیجن کے بارے میں تو اس میں آتا ہے اوکسیجن اس 10.5 اور جو بیس ہے انڈرویڈ 10 کے اوپر جہاں تو 10.10 کے اوپر بیس ہے اوکسیجن اس اور بہت زیادہ سمارٹ او ایس ہے یہ اوکسیجن اس میں بات کریں گے بیٹری کی اور بیٹری اس میں دی گئی ہے چار رہی ہسو 15MH کی بیٹری لگتا ہے چار رہی مجھے چارج کرنے کے لیے دیا گیا ہے 30W آپ چھوٹر جسے کہتے ہیں وارپ چھوٹر کہتا ہے اوپلس تو بہت زیادہ اس بار بیٹری میں بھی امپرومنٹ کیا گیا ہے پہلے جو بیٹری ہوٹی hemos کی بیٹری ہوتی ہوتی تھی 3000RH کی بیٹری ہوتی تھی اس بار بیٹری میں امپرومنٹ کیا گیا ہے چار بیٹری لگ بھگ گئی ہےiek بیٹری اس بار سر بھر کے کیمرے کے سیچر میں دیئے گئے ہیں آپ سیٹنگ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے آپ اپنے کیمرے سے بہت اچھے طریقے سے ویڈیو بنا سکتے ہیں اور ویڈیو جو شوٹ کرنا ہے یا آپ فوٹو بھی لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے لے سکتے ہیں ویڈیو کو اگر ہم ریجولوشن کی بات کریں تو آپ اس میں 4K 60fps پر بھی شوٹ کر سکتے ہیں 4K 30fps پر شوٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں ونپلس فون میں دی گئی ہیں وہ تو میں نے ساری آپ کو بتا رہی ہیں انباکسنگ میں اور جو چیزیں نہیں دی گئی ہیں ان کا بھی خلاصہ میں کر دوں تو کچھ تین کمیاں یا تو ان چیزیں جو ہیں تین چیزیں جو ہیں وہ مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہیں اس فون میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے 3.5 mm jack دوستو 3.5 mm jack ہونا چاہیے اس پرائز میں تو جرور ہی جرور 3.5 mm jack کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور دوسری جو کمی ہے وہ ایک کمی یہ ہے کی ڈیڈیکیٹڈ سیم ٹرین نہیں ہے جہاں دوستو ہائیبریڈ سیم ہے اس میں ہائیبریڈ سیم ٹرین ہے یعنی کہ کیول دو ہی سیم کارڈ یا ایک سیم کارڈ اور دوسرا ایچ بی کارڈ آپ لگا سکتے ہیں تو اور ایک کمی یہ ہے کی ایک ویریانٹ اور لائے جا سکتا تھا 6GB اور 128GB ایک ویریانٹ اور لائے جا سکتا ہے انڈیا کے لئے چونکہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیپس پرائز پر فون لینے کی عادت ہے تو ایک ویریانٹ آپ سکسی بھی 64GB لائے ہیں اور ایک ویریانٹ آپ کو لانا چاہیے سکسی بھی اور 128GB جبکہ یہ سکسی بھی 64GB آئے گا ستمبر میں جا کر آپ کہیں کا دو مہینے بعد انڈیا میں لانچ ہوگا یہ تو یہ ایک طریقے سے دھوکہ ہے انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کیونکہ لانچ تو ایک ویریانٹ آئے گا لیکن کب آئے گا دو مہینے بعد آئے گا اور ہائپ کپ سے کریٹ کے گئی تھی دو تین مہینے پہلے سے ہائپ کریٹ کی گئی تھی دو تین مہینے پہلے سے تو یہ ایک بہت زیادہ گندی سٹیٹرچی ہے موبائل فون کی کیا ہائپ کر دیتے ہیں اتنی زیادہ اور جب فون نکل کر آتا ہے تو وہ وہی والی کہا ہوتی ہے کہ کھوڑا پہاڑ اور نکلی چوئیاں والی بات تو دوستو اگر آپ کو ریویو اور انبوکسنگ پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اپنے دوستو کے ساتھ اور سبسکرائی پر ایماری تیاریٹک یوٹیوب چینل کو دوستو اسی کے ساتھ لیتا ہوں ویڈا پھر ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ اور کام کی ویڈیو میں تو تب تک لیے جائے ہند جائے بھارت اور خیال رکھیں اپنا دھیان رکھیں سورکشت رہیے جائے